رحمان الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اداروں کے اوپر حملہ کرنے والے نواز شریف اور مریم نواز کے خاص آدمی جوید حاشمی کے حوالے سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے خلاف بھی غلط زبان استعمال کیا ہے اور ہماری پاک فوج کے خلاف بھی اس نے وہ بات کیا جو بطور پاکستانی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جب اداروں نے کوئی رسپونس دیا ہے اور کوئی ایکشن لیا ہے ایسے غداروں کے خلاف اور جو جوید حاشمی ہے جس طریقے کی اس نے گفتگو کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے پانچ بار آئین توڑا ہے ہم کیوں نہ ان کے خلاف بات کریں اور ہم کیوں نہ ان کے اوپر الزام لگائیں اور ہم کیوں نہ ان سے سوال پوچھیں اب جوید حاشمی سے کوئی پوچھے کہ جنہوں نے آئین توڑا تھا وہ زیاء الحق تھا اور زیاء الحق کے پاس کون گیا تھا آپ کی یہ لیڈرشپ گئی تھی جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور آپ تو زیاء الحق کا یا ان آئین توڑنے والوں کا شکریہ ادا کریں اور آپ یہ جو نون لیگ کے کارکنان ہیں یہ تو ساری زندگی ان کے قدموں سے سر نہ اٹھائیں کہ نون لیگ کو بنانے والے نون لیگ کی قیادت کو مٹی میں سے اٹھا کر تخت پر بٹھانے والے تو وہی لوگ تھے جن کے اوپر آج آپ باتیں کہا رہے ہیں جو آج آپ کو پسند نہیں ہیں جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں جن کے اوپر آپ ملک دشمنی کی الزام لگا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جس کے خلاف آرمی نے ایکشن لیا ہے اور پولیس نے ایف ای آر درج کر دی ہے چھ سو سنتالیس بٹا دو ہزار بیس یہ ایف ای آر کا نمبر ہے جس کے اندر پاکستان پینل کورڈ کے وہ سیکشنز جس میں پاکھوچ کے خلاف سٹیٹ کے خلاف اور دھمکی امیز اور یہ جو سارے افنسز ہیں یہ لگائے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ملزم جوید حاشمی نے نا صرف سپریم کورٹ کی گساخی کی ہے اور نا صرف جو ادارے ہیں ان کی گساخی کی ہے بلکہ سٹیٹ کی گساخی کی ہے اور ریاست پاکستان کی گساخی کی ہے آرمی نے ایکشن لیا ہے اور آرمی نے ان کے خلاف ای ف ای آر درج ہو گئی ہے اور اب ان کے وہ ایف ای آر سیل کر دی گئی ہے ایف ای آر ہمیشہ تب سیل ہوتی ہے جب ملزم کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ایف ای آر کی کاپی لے کر ابوری زمانت کروا لے تو پولیس ایسے مواقع پر ایف ای آر کو سیل کر دیتے ہیں اور ایف ای آر کو سیل کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہو جاتی ہے اور کیونکہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں پولیس نے اور وہ ایک دو دن میں آپ کو جوید حاشمی بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا اور یہ وہ شخص ہے جو باتیں تو یہ کرتے ہیں کہ میں زمانت حاصل نہیں کروں گا اور میں زمانت کی بھیق نہیں مانگوں گا اور اس طریقے کے پہلے بھی ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن جب دو دن جیل میں جاتے ہیں تو پھر ان کی ایسی ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ معافی تلافی لینے لگ جاتے ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے رانہ سناولہ اور سعاد رفیق اور عاصف زرداری جیسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بلہ سیدھا کر دیں گے ہم بلے کو یہ کر دیں گے اور وہ بلے کے پاؤں پڑ گئے اور معافیوں مانگ کر دبائی بھاگ گئے تھے اور اس وقت بھی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ دو دن جیل میں بڑی مشکل سے گزارتے ہیں اور جوید حاشمی جو اپنی آخری عمر میں پہلے باغی ہوا تھا پھر داغی ہوا اور اب وہ شاید غدار وطن ڈکلیر ہو جائے اور اس کے خلاف غداری کا کیس ہو جائے اور ایسے لوگ میں آپ کو ایک بات کروں جو سپریم کورٹ کے حوالے سے اس نے بکواس کی ہے میں بکواس کورڈ یوز کروں گا کہ اس کے اوپر ہم بعد میں آنگے پہلے میں آپ کو آرمی کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں کلیر کر دوں یہ جو مقدمہ درج ہوئے ہے یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے یہ کوئی جنرل کیس نہیں ہے یہ سپیشل کیس ہے اور اس میں جوید حاشمی کو لمبے حرصے کے لیے جیل ہو گی اور جوید حاشمی نے کیا کیوں ہے جوید حاشمی نے عاصف زرداری کو اس مسئبت سے نکالنے کے لئے کیا ہے جو زبان عاصف زرداری نہیں بول سکتا تھا وہ جوید حاشمی سے بلوائی گئی ہے جو زبان مریم نواز کی زبان بندی ہے وہ الفاظ نکلوائے گئے ہیں جوید حاشمی کی زبان سے اور جوید حاشمی جو ہمیشہ سے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے ہے اداروں کے اوپر الزام لگاتا ہے جو ایکشن آج جوید آشمی کے خلاف لیا گیا ہے کاش وہ نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف یہ ایکشن پہلے لے لیا گیا ہوتا اور نواز شریف نے جس دن ملتان کے اندر بیٹھ کر آرمی کے اوپر بکواس کی تھی اور جس دن نواز شریف نے یہ بات کی تھی اور انڈیا کو اور مودی کو خوش کیا تھا کاش اس دن ہمارے اداروں کو ہوش آ جاتا اور ہمارے اداروں کے خلاف ایکشن لے لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ ایک گلی محلے کا آدمی آ کر اداروں پر اور سپریم کورٹ کے خلاف بات کر رہا ہے اور ان کے اوپر اس طریقے کی حرزہ سرائی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے اداروں کو سٹک ایکشن لینے ہوں گے اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ مودی کا ایجنڈا پاکستان میں پرموٹ کریں گے یہ مودی کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر ہر حال میں پرموٹ کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں گے اور جب مودی کے اوپر برا وقت آتا ہے کبھی وہ ایل او سی کے اوپر حالات خراب کروا دیتا ہے کبھی وہ پاکستان کے اندر جو اس کے خفیہ سیل ہیں ان کو ایکٹیو کروا دیتا ہے اور یہ وہ سارے کے سارے اس کے لوگ ہیں جو اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے کوئی رسپونس دیا ہے لیکن خدا کے لیے نہ اس کو چھوڑا جائے اور نہ جوید داشمی خود کوئی چیز نہیں ہے جوید آشمی کے اندر اتنی انقلابیت تھی تو وہ دو سال کہاں تھا اگر اتنی انقلابیت ہے اس کے اندر تو وہ پھر کہاں چھپا ہوا تھا وہ کوئی انقلابیت نہیں ہے وہ صرف اور صرف مفاد پرست ہے جب اس نے مفاد دیکھا عمران خان کے ساتھ چلا گیا جب اس نے دیکھا کہ اب عمران خان تو کچھ کرنے والا ہے اور اب حالات خراب ہیں تو اس نے نواز شریف کو ریسکیو کرنے کے لیے دوبارہ ایسی گیم کھیلی جو الٹی پڑ گئی لیکن انہوں نے اپنے بڑی گیم کھیلی اور اس کی بعد عمران خان کا جو دھرنا تھا اور جو مومنٹ چلی تھی ان چوروں کے خلاف اس کو کافی نقصان پہنچا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ایف ای آرہا ہے اب پولیس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ایسے لوگوں کو گرفتار کرے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ان کو یہ زمانت کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے اور کیا ان کو اب عدالت ریلیف دیں گی یا نہیں دیں گی یہ سارے کے سارے سوالات اٹھتے ہیں اب دوسری طرف میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آغای افتخار و دین کے خلاف آج فرد جرم آئیت کر دی ہے آپ نے اس کی معافی آپ نے قبول نہیں کی وہ کہتا رہا کہ میرا دماغی توازم ٹھیک نہیں ہے میں میڈیزن کھاتا ہوں بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کو پر میرا کنٹرول نہیں ہوتا اس کے باوجود ایف ای اے کی ریپورٹ آتی ہے جد صاحب کی گستاخی میں آپ نے فرد جرم آئیت کر دیا ہے اور وہ شخص آپ کے پورے ادارے کو گالیاں دے رہا ہے جوید حاشمی اور اب اگر اداروں کے خلاف بولنے والوں کے سب کے خلاف کاروئی ہوگی اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا کمزور کو بھی اور طاقتور کو بھی عام آدمی کو بھی اور خاص آدمی کو بھی اگر ایک نظر سے دیکھا جانا ہے تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ان کے خلاف سو موٹو نوٹس لیں توہین عدالت کی کاروئی کریں ان کے خلاف بھی فرد جرم لگے اور ان کو توہین عدالت میں بھی جیل بھیجیں تاکہ کوئی بھی شخص مو اٹھا کر اداروں کے اوپر اس طریقے سے گفتگو کرنا نہ شروع کر دے جس کا نہ لینا نہ دینا نہ اس کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی اس کی کوئی بات ہے نہ اس کی کوئی بھرت ہے لیکن جو اٹھے اور موڈی کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف اور مریم نوازوت آصف زرداری کو خوش کرنے کے لیے ایسی تقریریں شروع کر دے میں سمجھتا ہوں اب یہ معاملہ بند ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو سٹیک ایکشن لینے ہوں گے اگر آپ سٹیک ایکشن نہیں لیں گے تو یہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جہاں گالیاں نکالی جاتی ہیں آرمی کو وہی پہ حکومتوں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں پورا ایک سوشل میڈیا ایک ٹیم ہے مریم نواز کی سربراہی میں جو بیرون ملک سے بھی اور اندرون ملک سے بھی بیٹھ کر کام کر رہی ہے رانہ سناولہ جیسے لوگ انہوں نے اپنے لوگ وہاں دیئے ہوئے ہیں اس ٹیم میں بھرتی کروایا ہوئے ہیں فضل الرحمن جیسے لوگ بھرتی کروایا ہوئے ہیں یہ سارے لوگ کون ہیں رانہ سناولہ کو الیکشن کیسے جتوایا گیا آخری رات میں وہ الیکشن ہار چکا تھا خاج عاصف کو کیسے الیکشن جتوایا گیا فضل الرحمن آج تک کیوں بچایا گیا ہے فضل الرحمن کو کشمیر جیسی نازک جو چیئرمن شپے وہ کون دیتا رہا ہے اتنے لمبے عرصے تک عاصر زرداری کی درخواست امانت کیسے منظور ہوئی ہے نواز شریف ملک سے باہر کیسے گیا ہے مریم نواز کی درخواست امانت کیسے منظور ہوئی ہے یہ بڑے سوالات ہیں اور اب اداروں سے سوال پوچھنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم پوری قوم اداروں کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری فوج ہے ہمارے ادارے ہیں ہماری سپریم کورٹ ہے کوئی ان کے خلاف بکواس نہ کرے کوئی ان کے خلاف توہین نہ کرے کوئی ان کو اوپر آواز نہ اٹھا ہے کوئی ان کے خلاف اس طریقے گفتگو نہ کرے ہم جب آپ کے حق میں اور اپنے اداروں کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ادارے ان لوگوں کو ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے جنہوں نے اس قوم کا خون پسینے کی کمائی کو چوسا ہے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے جنہوں نے اس قوم کے مسوم لوگوں کی جانے لئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جنہوں نے ہاریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مزدور طبقے کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے شوگر مافیا کو دیکھیں کسانوں کی کیا حالت ان لوگوں نے بنا دی ہے اگر ان لوگوں کے خلاف کاروئی نہ ہوئی اور اب کی بار بھی یہ بچ گئے تو جو قوم ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی بھی ان اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اور وہ آگے فرنٹ پر آ کر ان اداروں کے تحفظ میں اور ان اداروں کے نموس میں آگے آ کر لڑتے ہیں وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور بجائے اس کے کہ وہ اداروں کو ڈیفنڈ کریں وہ بھی اداروں کے خلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ نظر کچھ نہیں آرہا ایسے ایسے بھیڑیے اس ملک کے اوپر قابض رہے ہیں پوری دنیا نے بتا دیا ہے پوری دنیا حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ یہ غدار ہیں یہ ملک دشمن ہیں انہوں نے ملک کے رازوں کو بیچا ہے انہوں نے ملک کی اداروں کو لوٹا ہے انہوں نے ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے مفادات کے لئے ملکی اداروں کے اوپر جملے کسے ہیں انہوں نے ملکی اداروں کے بارے میں غلط بیانیاں کی ہیں ساری کے ساری چیزیں خالستان کی تحریک کو نکام کرنے والے لوگ کون ہیں وہاں پر سکھوں کو ان کی لسٹیں دینے والے کون ہیں یہ سارے لوگ آج ہمیں جمہوریت سکھاتے ہیں یہ سارے لوگ آج تک مودی کے خلاف تو یہ بولتے نہیں ہیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو قتل عام ہو رہا ہے وہ تو یہ بولتے نہیں کشمیر کا ایشو پاکستان نے اور عمران خان نے کتنی پیک پر لے کر گئے تھے فضل الرحمان شہباز شریف اور عاصف زرداری نے وہ ایشو تباہ کیا ہے اور اس کے ذمہ دار یہ ہیں اور اگر آج بھی ان کو چھوڑ دیا گیا اور آج بھی کسی طریقے سے کوئی حکمت استعمال کی گئی اور آج بھی ان لوگوں کو معافی دے دی گئی تو قوم مجوس ہو جائے گی اور شاید قوم پھر ان اداروں کو ڈیفینڈ نہ کر سکے میں باجوا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ پوری قوم کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ان کو بھی پکڑیں اور ان کو جو پیچھے بلوانے والے ہیں اور جنہوں نے سوشل میڈیا کا پورا نیٹورک بنایا ہوا ان کو بھی پکڑیں اور دوسری بات چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ باندھ کر گزارش کریں گے کہ جیسے آگا افتخار و دین کے خلاف فرد جرم آیت کیا ہے ان کو بھی بلائیں ان کو بھی آپ توہین عدالت میں لے کر جائیں تاکہ قوم یہ سمجھے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے عام آدمی بات کرے گا اس کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا خاص آدمی بات کرے گا اس کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گا اور یہ جو انصاف ہے یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوگا پھر قوم ان اداروں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان اداروں کے خلاف کوئی بات کریں ایف ای آر درج ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں وہ جو داغی ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اور اس کے بعد چند دن اس نے جیل میں گزارنے ہیں وہ پاؤں بھی پکڑے گا اور اصل لوگوں کے نام بھی بتائے گا اور پھر اصل کام تب شروع ہوگا کہ ان اصل لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ پاکستانی ریاست یا ریاست کے اداروں کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کریں اللہ فکر پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات